بھائی حقیقت ہے نادان ہے جانکاری کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اور ایسے میں صرف بڑے بیان دینے سے دیش کی یا پردیش کی راجنیتی کو وہ صد نہیں کر سکتے جب تک زمینی حقیقت ان کو پتا ہے ویسے تو یہ حملہ ہے چراغ پاسوان کا تجسوی آدب کے لیے لیکن تجسوی آدب اکیلے ایسے نیتا نہیں ہے مہا گڑواندھن کے تمام نیتا چاہے بنگال بیار اوڑیسا جھارکند اور اتر پردیش سبھی جگہ جتنے بھی مہا گڑواندھن کے نیتا ہیں پورا کوشش کیے کہ کسی بھی طرح سے تیسری بار نریندر موڈی پردھار منتری نہیں بنے کس پارٹی کو توڑے کیسے فوڑے کیسے بھڑکائے یہ کوشش تب سے لے کر لوگ سبھاریلٹ آنے کے بعد سے لے کر ابھی تک یہ جاری ہے اور کب یہ لوگ سفل ہوں گے یہ تو وقت بتایا گا لیکن چراغ پاسوان کا یہ جو تنج ہے کہ چھبیس سیٹ پہ چناؤ لڑکر چار سیٹ جیتنے والے اور ہمیں سکھا رہے ہیں جمینی گراؤنڈ حقیقت کیا ہے آپ کے پاس جو آپ کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کیا چل رہا ہے دیس میں ان کو اچھی طرح سے پہلے پتا کر لیجئے کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور کیا جانکاری آپ کو دیتے ہیں اور جو پانچ سیٹ پہ لڑا اور پانچ کے پانچوں سیٹ جیت گیا اس کو چھبیس سیٹ پہ لڑکر چار سیٹ جیتنے والا کیا سکھائے گا تو چراغ پاسوان اور تجسپی آدب میں بیہار میں بیچار دھارہ کے لڑائی ہے اور یہ چلتے رہے گا اور یہ لوگ تنتر کا اور راجنیتی کا ایک حصہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ چراغ پاسوان بیہار کے لیے بہتر سوچتے ہیں یا پھر تجسپی آدب تجسپی آدب کو آپ نے کبھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہندو بھائیوں کے لیے ہم جان دے دیں گے ہندو بھائیوں کے لیے ہم جب تک ہیں کچھ ہونے نہیں دیں گے ہندو بھائی یہ سبد سنا ہے کبھی لیکن تجسپی آدب یہ جرور کہتے ہیں کہ مسلمان بھائیوں کے لیے ہم جان دے دیں گے میرے رہتے ہوئے مسلمان بھائیوں کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے آنکھ نہیں ٹھیک ہے آپ دیجئے بیان جو دینا ہے وہ دیجئے کسی کو کوئی دیکھت نہیں ہے لیکن بیان سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ انعائے ہو رہا ہے تو آپ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اچھی بات ہے لیکن جب ہندووں کے ساتھ انعائے ہو تب بھی کھڑے دیکھئے تب تو موہ میں دہی جم جاتا ہے بولتی بند ہو جاتا ہے پسچیم منگال میں جو کچھ بھی ہوا ان کے سہیوگی دل کا سرکار ہے کسی نے ممتہ بانر جی سے کوئی سوال نہیں پوچھا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ایسا ہونا یہ سب نے کہا کہ ہونا نہیں چاہے لیکن ممتہ بانر جی کا جو روئیہ رہا اس پہ کسی کا سوال نہیں تھا بہرحال خبر یہ ہے کہ تیجسوی آدب اور چراغ پاسوان میں ایک وار پھر سے جنگ چھڑا ہے بیہار میں لیکن یہ بیہار کے لیے سبسنکت نہیں ہے بیہار میں اگر یوہ نیتا آپس میں لڑیں گے تو بیہار کا بھالا نہیں ہوگا بیہار کا بھالا تب ہوگا جب لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے بیہار کے اور بیہاریوں کے بھلائی کی بات کریں کنیہ کمار حالانکہ کنیہ کمار کا تو بیچار دھارہ ہی الگ ہے وہ ٹکلے ٹکلے گنگ کے نیتا کہیں جاتے ہیں اور تیجسوی آدب لالوی آدب کنیہ کمار بیہار سے چناؤں نہ لڑے اس کے لئے پورا پریاس کیے اور سفل بھی ہو گئے کنیہ کمار کو بھیج دیئے دلی دلی میں کنیہ کمار کو پہلے تو آسمان میں چڑھایا گیا کہ آپ جیت رہے ہیں آپ کو کوئی حرانے نہیں جا رہا ہے منوجتی واری سے لوگ یہاں پریسان ہیں لیکن کنیہ کمار کا وہ حالت ہوا آج کہ کہیں دکھائی نہیں دیتا ہے کہیں نہیں دیکھتا کہیں آپ کوئی نیوز نہیں دیکھیا کہیں کوئی سبھا میں نہیں دیکھئے گا کنیہ کمار کو تو بیہار کی جو یوبہ ہیں وہ بیہار کی بات سوچیں بیہاریوں کی بات سوچیں نہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے پارٹی توڑنے مڑورنے کی بات سوچیں اس سے بھلا نہیں ہوگا سب کی پارٹی رہنی چاہیے اور سب پارٹی کو اپنے اسطر سے مجبوط کریں لڑیں پارٹی کی لئے لڑیں بیہار کی جنتہ کی لئے لڑیں بیہار اور بیہاریوں کی ہیت کی بات سوچیں پریوار اور پارٹی کی ہیت کی بات نہیں پریوار اور پارٹی کی ہیت کی بات سوچنے والے جات کی ہیت کی بات سوچنے والے کا گجارہ اب بیہار میں نہیں ہونے جا رہا ہے